ہلو اینڈ ویلکم بیک اگین نیو ویڈیو آج اگین سے واپس آ چکا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کیونکہ گئیس آج کا جو مارا ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ سپیشل ہونے والا ہے کیونکہ گئیس آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو تین تین ون ٹیپ ہیڈ شوٹ ٹرک بتانے والا ہوں وہ بھی ایک ساتھ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کیا ہوتا ہے گئیس جب بھی میں کوئی ٹرک بتاتا ہوں تو زیادہ تر جو بندے ہوتے ہیں وہ یہ سیکھ نہیں پاتے لیکن جو آج کا جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو تین تین ہیڈ شوٹ ٹرک بتانے والا ہوں جو کہ ون ٹیپ کے لیے آپ لوگ یوز کرو گے کیونکہ اگر میں آپ لوگوں کو صرف ایک ٹرک بتاؤں تو زیادہ تر جو بندے ہیں وہ سیکھ نہیں پاتے اس لیے جو آج کا ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو تین تین ٹرک بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ لوگ ایزیلی سیکھ بھی جاؤ گے اور ون ٹیم مارنا بھی سٹارٹ کر دو گے کیونکہ اس سے ہوگا کیا آپ لوگوں نے تینوں کی تینوں جو ٹرکس ہیں ان کو یوز کر کے دیکھنا ہے کہ کون سی ٹرک آپ لوگوں کے اوپر ورک کر رہی ہے یعنی کہ جس بھی ٹرک کے اوپر آپ لوگوں کے زیادہ ہرٹ شورٹ لگیں گے تو آپ لوگوں نے وہی ٹرک اپنا لینی ہے تو تینوں ٹرکس کو بھول کے بھی سکیپ مت کرنا دیان سے دیکھنا اور سارے سٹیپس جو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ آپ لوگوں نے سمجھنے ہیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک ہی ریکویسٹ کہ ابھی تک آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک دے دو اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دو سوگز نمبر ون بے جو ہمارا ہیڈ شوٹ ٹرک ہے وہ ہے فاسٹ ون ٹیپ ٹرک یا پھر آپ اس کو پرفیکٹ ون ٹیپ ٹرک بھی بہت سکتے ہو سب سے پہلی بات آپ لوگوں نے ایم کہاں پہ رکھنا ہے اس ٹرک کو اپنانے کے لیے یہ دیکھو یہ ہمارا ایم ہے فرسٹ آفال آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ جو وائٹ ایم آپ کو دیکھ رہا ہے اس کو بالکل پاؤں کے نیچے رکھنا ہے اور یہ جو ہمارا ہوتا ہے لاسٹ پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارا ہیڈ پہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ چیز دیان میں رکھنا ہے یا پھر آپ کو اس کو تھوڑا سا لیفٹ رکھ سکتے ہو یا پھر رائٹ رکھ سکتے ہو اور رکھنا آپ لوگوں نے اس کو ہمیشہ وائٹ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پاؤں کے نیچے رکھو گے یعنی کہ جب بھی آپ لوگ مومٹ کرو تو آپ لوگوں نے ہمیشہ جو ایم ہے وہ باڈی کے بیل کو پاؤں کے نیچے رکھنا ہے یا پھر اس کو آپ تھوڑا سا لیفٹ رکھ سکتے ہو یا پھر رائٹ رکھ سکتے ہو اور اس کے بعد آپ لوگوں نے ہیڈ شوٹ کیسے لگانا ہے ایسے لگانا ہے بالکل ٹھیک ہے دیکھیں ہمارا جو ایم ہے وہ بالکل وائٹ تھا لیکن ہم تھوڑا سا ڈریک کیا ٹھیک ہے یہ سیمپل ڈریک آپ لوگوں نے سٹریٹ ڈریک کرنا ہے تو اس چیز سے آپ لوگوں کے ہیڈ شوٹ بہت زیادہ پڑیں گے یہاں بھی آپ لوگوں کو سلو مو میں دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں میرا جو ایم تھا وہ وائٹ تھا سیمپل کہا کیا میں نے انیمی پاہوں کی نیچے لے کر گیا اور میں نے ڈریک ڈریک کیا میرا ہیڈ شوٹ لگگیا اب یہاں پہ دیکھیں میرا ایم یہ تھا اینیمی کے پاؤں کے پاس تھا اور سیمپل میں نے ڈریک کیا اس کو اور ڈریک ٹھیک ہڈ شوٹ پر لکھ گیا اس چیز کو آپ لوگ ٹریک نمبر ورن بول سکتے ہو اب یہاں پہ میں اس کا ہینڈ کیم بھی آپ کو دکھاتا ہوں ہینڈ کیم میں میں نے کیسے کیا اور ساتھ ساتھ آپ کو اس کا سینسٹیوٹی بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پہ ہینڈ گیم دیکھو کیونکہ جو ہینڈ گیم ہے وہ بار بار نہیں ہے کیونکہ اس کو رکارڈ کرنے میں بہت زیادہ مجھگل ہوتی ہے میرا ایم دیکھے کی طرح ہے اور میں ڈریک کیسے کر رہا ہوں یہاں پہ سٹریٹ ڈریک کر رہا ہوں تو اس ٹھیک کو آپ لوگ ایزیلی یوز کرو اور آپ لوگوں کے دیکھیں ون ٹیپ کیسے بڑھیں گے ہے آپ لوگ پریکٹس نہیں کرتے آپ لوگ کیا کرتے ہو ویڈیو کو سکپیں مارتے ہو اور کہتے ہو بھائی ہمیں نہیں سمجھ جاتی میں بھی تو ون ٹیپ پڑھ رہے ہیں آپ لوگ بھی ایزیلی ون ٹیپ مار سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں کیا ہوا میرا ایم وائٹ تھا اور میں نے ڈریک کیا Ahmad جو پوائنٹ ہوتا ہے باڈی کا وہ ہیڈ ہوتا ہے تو ہیڈ پہ جا کے ہی لاگ ہوتا ہے تو اس کے لئے سمپل آپ کو تھوڑے چھوڑے پریکٹس کرنے پڑے گی اور ساتھ جو جانا آپ لوگوں کو کھیلنا پڑے گا تو پھر آپ لوگوں کو یہ ون ٹیپ لگنا شروع ہو جائیں گے اور ہوب کے آپ لوگ جو فرسٹ ٹریک ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ مجھے کمر سیکشن لازمی سے کرنا ہے اور آپ لوگوں کے بہت سارے قویسٹنز ہوں گے کہ آپ لوگوں نے وائٹ ایم ریڈ ایم سب کچھ بتا دیا لیکن ہم لوگ سینسیٹیوٹی کی نہیں رکھیں کرتے ہیں ہم یہاں پہ سینسیٹیوٹی کی سینسیٹیوٹی میں دیکھیں یہ جنرل آتی ہے وہ ریڈ ڈارٹ ریڈ ڈارٹ کو آپ لوگ یہاں پہ نینٹی رکھ سکتے ہو آپ اس کو ہنڈرڈ کر سکتے ہو لیکن آپ لوگ نہیں کیا کرنا اس کو چیک کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سینسیٹی سے لے کر یہ آپ لوگ نائے انڈر تک آپ لوگ اس کو چیک کر دینا ہے بڑ یہ آتی ہے جنرل سینسیٹیوٹی آپ لوگوں کی یہ جتنی زیادہ ہوگی آپ لوگ کیا کرو گے کہ اس میں بہت زیادہ ایشیو بیاد ہے اگر آپ لوگ اس کو زیادہ رہ لے تو آپ کی سکرین کی مومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو ہماری جو سکرین ہے وہ تیزی تیزی سے موگ کرنا شروع کرتے ہیں اور ہمارا ایم ہی نہیں کیا کرنا اس کو نائنٹی یا ایٹی نائن تک آپ لوگوں نے رکھنا ہے ٹھیک ہے نائنٹی یا ایٹی نائن آپ لوگ یہ بیسٹ سینسیٹیوٹی آپ کو کوئی نہیں بتائے گا ٹھیک ہے یہ آپ لوگوں نے اتنی ہی رکھنی ہے اس کے بعد آتا ہے یہ ٹو ایکس کو یہ آپ لوگ وہ رکھو یہ جتنے رکھو لیکن یہ جو ہے نا یہ بھی تقریبا آپ لوگوں کے موبائل کی سینسیٹیوٹی کو بتا ہے میں تو یہاں پہ سینسیٹیوٹی اپ ڈاؤن کرتا رہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن فکس بھی آپ کو بتائیے اب یہاں پہ آتے ہیں ہم لوگ اپنی کنٹرل سیٹنگ میں اپنے فائر سائز پہ فائر سائز دوستو آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں اس کو آپ لوگ 55 بھی رکھ سکتے ہو یہ لیکن آپ لوگوں نے ایک دم سے چینج نہیں کرنا آپ کا جو بھی فائر ہے جہاں بھی آپ لوگوں نے وہی پہ رکھنا ہے اس کو آگے بچے نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ پھر آپ لوگوں کے گیم کی اوپر بڑے فائر بڑے گا آپ لوگوں کا جتنا بھی ہے سائز اتنا ہی رکھو لیکن آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے آستہ آستہ اس کو آپ ڈاؤن کر کے پچاس ساٹھ یا پھر چالیس یہ تین چیزیں رکھ لینے آپ لوگوں نے اب جو نیکس آتی ہے وہ ہے روٹیشن ڈریک جو کہ ہماری ٹرک نمبر ٹو ہے اب اس کے اندر آپ لوگوں نے اپنا جو بھی ایم ہے اس کو روٹیشن ڈریک مارنا ہے پھر جا کے آپ لوگوں کے ایڈ چھوڑ لگیں گے اب یہاں پہ دیکھیں میں آپ لوگوں کو سلو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے میرا ایم دیکھنا ہے میرا ایم وائٹ ہے پھر میں نے کیا کیا ہے لیفٹ ٹو رائٹ میں نے اس کو ڈریک کیا ہے ٹھیک ہے تو روٹیشن ڈریک تھوڑا سا ہمارا ہے تو اس وجہ سے میرا ہیڈ چھوڑ لگا تو اس چیز کو کہتے ہیں ٹرک نمبر ٹو اور اس کو آپ لوگ روٹیشن ڈریک کا نیم دے سکتے ہو جو بھی آپ لوگ کہنا چاہو آپ لوگو دے سکتے ہو کیونکہ یہ ٹرک بھی بہت زیادہ آسان ہے اور اس کو آپ لوگ ب جو اپنے فائر بٹن کو روٹیٹ مارنا ہوگا اور ڈریکٹ جو نے ڈریک کرنا ہوگا تو ڈریکٹ آپ کا ہیڈ شوڑ پہ جا کے لاک ہوگا اور ہیڈ شوڑ ہی دے گا یہاں پہ آپ لوگ اگینس اچھا کر لو سمپل میں نے کہ کیا ہے روٹیشن ڈریک مارا تو ڈریکٹ میرا ہیڈ شوڑ پہ لاک ہوا اور ہیڈ شوڑ پڑ گیا تو اس چیز کو دیکھیں میں نے رائٹ ٹو لیفٹ بھی کیا اور لیفٹ ٹو رائٹ بھی کیا آپ لوگ کو دونوں کے دونوں سلو م دکھائیں تو اس چیز کو آپ لوگ جو نے یوز کاسی تو اور اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ٹریک نمبر دو نیکس جو ہاتے ہمارے پاس ٹریک نمبر تری اپ ڈاؤن ڈریک ٹریک اب یہ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسی ہے اپ ڈاؤن ڈریک ٹریک کیا ہے ایک دفعہ آپ لوگ نے فائر بٹن کو نیچے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو ڈریک کر کے اوپر کرنا ہے تو اس چیز کو ہم لوگ کہتے ہیں اپ ڈاؤن ٹریک لیکن دوستو یہ تھوڑی سی مشکل بھی ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے کافی ستر ٹرائی بھی گیا اور اسے ہیڈ شوٹ بھی لگ رہے ہیں لیکن جب اس کی پوری میرے پاس جو ہنے پریکٹس ہو جائے گی اپ ڈاؤن کی تو پھر میں آپ لوگوں کو اس کی ایک آسان ٹریک کی جو ہنے ویڈیو بناوں گا تو اس کیلئے آپ کو چینل کو جو ہنے سبسکرائب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب آپ لوگ سبسکرائب کرو گے تو آپ لوگوں کو ہماری جو لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آئے گا تو آپ آپ لوگوں کو جو اپ ڈاؤن جو ڈریکڈ گیا وہ آپ کو بتا جل جائے گی کیونکہ یہ جو اگر ہم لیٹس بات کریں تو یہ جو نئی ٹیکنیک شہر رہی ہے اپ ڈاؤن ٹریک کی تو یہ میں چون کیوں کہ آپ لوگوں کو میں غلط انفورمیشن نہیں دینا چاہتا تو آپ لوگوں کو جو ہنے پوری پہلے میں خود سمجھ جاؤں گا تو پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آپ لوگوں نے کہہ کرنا ہے سیمپل تھوڑی سی پریکٹس کرنی ہے تو آپ لوگوں کے ہیڈ شوٹ بھی بڑھیں گے اور گائز یار ویڈیو کو جو نئی لائک چیک کر دیں اور چینل